اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز ون سپیشل میں ہوں آپ کے ساتھ شمائل ارشد ناظرین نے آئندہ مالی سال کا اٹھارہ ہزار ارب کا وفاقی بجٹ جو ہے وہ کل قومی اسمبلی میں وزیر خزانہ محمد اور انگزے پیش کریں گے اور آج اقتصادی سروے بھی پیش کر دیا گیا ہے کیا کھویا ہم نے کیا پایا اس پر اگر بات کی جائے تو وزیر خزانہ نے یہ بتایا کہ مہنگائی کی شرعہ جو ہے وہ اٹالیس فیصد سے کم ہو کر گیارہ فیصد پر آگئی یہ بھی کہا کہ ہم نے شرعہ سود کو کم کیا کیونکہ مہنگائی میں کمی ہو رہی تھی یہ بھی بات اہام ہے کہ چار سال سے جو شرعہ سود تھی وہ بائیس فیصد پر رکھی گئی تھی فکس تھی اور اب یہ شرعہ سود کم کر کے بیس اشاریہ پانچ فیصد پر لائی گئی ہے یہ بھی واضح کر دیا کہ آئی ایم ایف کے پاس جانے کے سوا ہمارے پاس کوئی پلان بھی نہیں تھا اعتراف کیا کہ جی ڈی پی گروت میں بڑی سنتوں کی گروت جو تھی وہ اچھی نہیں رہی لیکن جو ذرات اور لائیو سٹاک کا محکمہ تھا اس نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا یہ بھی کہا کہ روپے کی قدر میں 29 فیصد کمی ہوئی اس کے علاوہ جو ریونیو کلیکشن ہے اس میں 13 فیصد اضافہ ہوا یہ تو پچھلے سال جو ہوا وہ ہوا لیکن یہ بھی ہم نے دیکھا کہ حکومت وہ معاشی اہداف اس طرح سے حاصل نہیں کر پائی جو اس نے سیٹ کر رکھے تھے جبکہ آئندہ مالی سال کے بجڈ میں سیلز ٹیکس میں اضافہ بھی متوقع ہے جبکہ روانس سال ہم نے دیکھا تھا کہ پیٹرولیم مسنوعات کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ کیا گیا سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے بجلی بھی مہنگی ہوتی رہی گیز بھی مہنگی ہوتی رہی مہنگائی میں بھی اضافہ ہوتا رہا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئندہ آنے والا جو بجڈ ہے وہ کیسا ہوگا کیا عوام دوست ہوگا اور پھر یہ کہ بارہ ہزار نو سو ارب کا جو ٹیکس ٹارگٹ ہے وہ کیسے پورا کیا جائے گا یہ جو ٹیکس کا دائرہ ہے اسے وسیع کیا جائے گا یا جو لوگ پہلے سے ٹیکس ادا کر رہی ہیں انہی پر مزید بوجھ ڈالا جائے گا اس کے علاوہ جو چھوٹے تاجر ہیں انہیں کس طرح سے ٹیکس نیٹ میں لائے جائے گا کیونکہ جو ایک اس کی مطالف کروائی گئی تھی کہ تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لائے جائے گا وہ کچھ اتنے اچھے ریزلٹس سے ہے وہ ہمیں دے نہیں سکی تھی پھر ایکسپورٹ سیکٹر جو ایک اہم ترین سیکٹر ہے اس کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ اس کا جو حدف ہے وہ تیس بلین تک لے جائیں گے ہم لیکن کیا سنجیدہ اقدامات اس حوالے سے پچھلے سال کیے گئے کہ ہم آئندہ آنے والے سال میں اس کے کچھ فوائد اٹھا سکیں گے پھر ساتھ ساتھ کیا حکومت وہ معاشی اہداف حاصل کر سکی کیونکہ مہنگائی میں کمی نہیں رائی گئی پھر یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ جو یہ آنے والا بجٹ ہے وہ یقینا ہم سب کو پتا ہے کہ آئی ایم ایف کے زیر اثر ہے آئی ایم ایف کا اس میں کتنا رد عمل ہے کتنا اس میں عمل دخل ہے رول کیا ہے آئی ایم ایف کا مجموعی طور پر جو آج اقتصادی سروے پیش کیا گیا ہے اس میں ہم نے کیا دیکھا کیا اہم نکات تھے کیا ہمیں ملا کیا ہم نے کھو دیا پھر جو کل آئندہ آنے والا بجٹ ہے وہ کس طرح کا ہوگا اسی ٹاپک پر آج ہم پروگرام میں بات کریں گے تو ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے معزز مہمار ہمارے ساتھ ہوں گے ہمارے ساتھ رہی ہے اگر ہم ایکسپورٹ سیکٹر کی بات کریں تو اس بار حکومت کا یہ ٹارگٹ ہے کہ جو ہماری ایکسپورٹ ہیں اس کو تیس بلین سے زیادہ آگے لے کر جائے تیس سے پینتیس بلین کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا پچھلے سال کچھ اس طرح کی سنجیدہ کوششیں کی گئیں یا کچھ اس حوالے سے پلاننگ کی گئی کہ ہمیں ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے کیونکہ جو ایکسپورٹ سیکٹر ہے وہ ہمارا بڑا اہم ترین شعبہ ہے ارفان صاحب کیا حکومت نے لاستر کچھ ایسے سنجیدہ اقدامات اٹھائے کہ اب ہم یہ اندازہ کر سکیں کہ آگے فیوچر میں ہمیں اس کے کچھ فوائد حاصل ہوں گے ہم جو ٹارگٹ اپ سیٹ کیا گیا ہے وہ اچیف کر لیں گے دیکھیں یہ بہت امپورڈن سوال ہے پاکستان کا جو اس وقت ایک بہت بڑے مسائل میں سے ایکانومی کے ایک جو بڑا مسئلہ وہ ایمپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو ایم بیلنس ہے وہ ہے کیونکہ ہماری ایمپورٹ زیادہ ہے ایکسپورٹ کم ہے تو اس میں ایک بہت بڑا ہمیں اس کی وجہ سے ہمیں پرابلمز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اب بسکلی ایکسپورٹ کے لیے جو پاکستان کی ایفٹس ہیں اس میں یہ جو ایسی ایف سی ہمارا ایک ادارہ ہے یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ اس میں کوئی جسٹ فورنرز جو ہیں وہ آئیں گے اور وہ سرمایہ کاری ہوگی اور اس کی بیس پر چیزیں چلیں گی بلکہ ایسی ایف سی جو ون ونڈو آپریشن ہے یہ انیبل کرے گا ہمارا میکنزم بنائے گا دنیا کے ساتھ ہماری ایکسپورٹ کیسے بڑھ سکتی ہے میں پچھلے دنوں گلف کنٹریز میں کچھ وزرز پہ تھا تو بہت سارے ممالک کیسے تھے کہ جو پاکستانی پرادیکٹس وہ اپنے ہاں امپورٹ کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو امان کی مثال دوں سلطنتف امان کی تو وہاں ایک بہت بڑی ول ہے کہ پاکستانی پرادیکٹ کو وہاں امپورٹ کیا جائے ایک بہت بڑا سکوپ موجود ہے لیکن اس طرف سچ کوئی ہمیں بظاہر ابھی تک کوئی بڑی افرڈ نظر نہیں آئی جو کیونکہ میرا اپنا ذاتی اوبزرویشن ہے جو میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں اسی طریقے سے اور کئی ایسا ہمارا سیکٹر ہے جس کو ہم ایکسپور کر سکتے ہیں ہمارا جو نیچرل ریسورسز ہیں ایون جو ہماری جو کرومائٹ ہے اس طرح کی دیگر جو چیزیں ہیں جن کو پراسس کر کے اگر یہی پہ ہم ان کے لیے پراپر جو ریکوائرمنٹ سے وہ پوری کریں پراسسنگ کریں اور پھر ایکسپورٹ کریں تو اس سے ہمیں بلینز آف ڈالرز کی ہم اس کی مد میں ریوینیو جمع کر سکتے ہیں اسی طریقے سے ہماری جو ہمارا جو فروٹس ہیں ان کی دنیا کے کئی ایسے ممالک ہیں جہاں بہت زیادہ ریکوائرمنٹ ہے لیکن جب ہم اپنے ایکسپورٹر سے بات کرتے ہیں تو انہیں کئی نہ کئی ہڈلز کی وہ بات کر رہے ہوتے ہیں کئی نہ کئی وہ پراپلمز کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو میرا اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو اس آئی ایف سی ہے جو اس پلیٹ فارم اس ونڈو کے تحت ہی گورنمنٹ کو میکنیزم بنانا ہوگا تاکہ جو ایکسپورٹس کے عداف ہیں انہیں ہم پورا کہنے اور جب ہماری ایکسپورٹ ایک لیول پہ پہنچے گی تو ہمارا ایک بہت بڑا پرابلم اس سے سالو ہو جائے گا دوسری چیز اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ پہ ظاہر ہے کرٹیسائز تو ہم سب ہی کرتے ہیں کہ انہیں یہ بھی کرنا چاہیے انہیں وہ بھی کرنا چاہیے لیکن ایک چیز جو ہم نظرانداز کر رہے ہیں ہمارے جو علاودین صاحب نے اس کے طرف اشارہ بھی کیا کہ جو ہمارے اس وقت جو ملک کے اندر ایک پولیٹیکل پارٹی جو ڈیسٹیبلائزیشن کی طرف لے کے جانا چاہتی ہے چیز لیکن اب تو لیکن رفان صاحب وہ تو ایگری ہو گئے ہیں مذاکرات کے لیے اب تو اس احقام آ چاہے گا نہیں نہیں وہ گو کے وہ ایگری ہوئے ہیں ان کا تو آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک دن ایگری ہوئے ہوتے ہیں اگلے دن وہ انہیں کوئی نیا خواب آ جاتا ہے اب پچھلے ڈیڑھ دو سالوں میں ہم اگر ایکانومی کی جو ہم اپ اینڈ ڈاؤن دیکھ رہے ہیں اس میں بہت بڑا فیکٹر یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی مسلسل ڈیفالٹ کی ریٹ لگائے رکھی انہوں نے کہ جی پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا ہم انہوں نے بالکل لوگوں کو مایوس کیا ڈرائیا بزنس کمیونیٹی گبرا گئی ہماری بہت بڑی تعداد میں لوگ پاکستان سے پیسہ لے کے باہر چلے گئے ایک غلط خبروں کی بنیاد پہ تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ ایک ہی ٹائم پہ دو محاضوں پہ لڑ رہی ہے ایک طرف اپنے ایکانومی کو اپنے لے کے آنا ہے اور دوسری طرف جو ایک پولیٹیکل پارٹی ایک لیڈر جو جیل میں بیٹھ کے اپنے کلٹ کا غلط فائدہ اٹھا کے وہ اس ملک کو انارکی کی طرف دکیلنا چاہتے ہیں دوسری طرف ہم وہ جنگ لڑ رہے ہیں تو میں آخری بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا یہ وقت ہے کہ ہمیں از ای نیشن چاہے ہم میڈیا میں ہیں چاہے ہم کسی اور سیکٹر میں ہیں ہمیں اپنے ملک کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا کچھ سخت فیصلے ہوں گے اس کے اوپر بھی ہمیں ملک کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا اور ہماری افاری پاکستان کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا ہوگا کیونکہ یہ ایک جو کیمپین ہے اس کو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نیشنل سیکیوریٹی پہ جہاں تھرہٹ ہے وہ ہی ہماری ایکانومی کے اوپر بھی تھرہٹ ہے ایکانومی اور نیشنل سیکیوریٹی دونوں ایک دوسرے سے ڈائریکلی لنکٹ ہیں اس لیے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو آرمی چیف جن آسم منیر اور پرائم منسٹر ہمارے شاواز شریف جس طرح چیزوں کو لے کے آگے چل رہے ہیں یہ سلسل رہنا چاہیے یہ کنٹینیوٹی رہنی چاہیے یہ مفروضوں پر مبنی چیزیں یہ ڈیفالٹ کی ریٹ یہ عدم استقام کی کہانیاں اداروں کے خلاف غلط قسم کا پروپیگنڈا اس سے نکل کے ہمیں ایک پیش پر آگے بڑھنا ہوگا ایک سیکٹر کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں ہم بنگلہ دیش اور ویٹ نام سے بھی پیچھے ہیں آپ کو اس کے کیا وجوہات لگتی ہیں ایشیوز کیا ہیں کیا ہماری کوئی پالیسی نہیں ہے پلاننگ نہیں ہے کیوں ہم اس کے جو اہداف ہیں اس تک نہیں پہنچ پا رہے خود آج اس بات کا اطراف بھی کیا گیا ہے جی بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے اور بڑا ہم آپ کا سوال ہے کوئی اس میں اتنی مشکل راکٹ سائنس نہیں ہے ظاہر ہے جب آپ کے ملک کے اندر منفیکٹنگ انڈسٹری آپ کے انڈسٹریس ہوگی منفیکٹنگ انڈسٹری پاکستان کی گزشتہ کچھ چالوں سالوں سے انڈسٹریس ہے اس کی ایون آف دیکھ ریمین ریزن تو یہ ہے کہ آپ کی بجلی اتنی مہنگی ہے کہ کاؤسٹ پروڈکشن بہت ہائی ہوگی ہے اور ان لوگوں کے لئے انڈسٹریس کے لیے جو آپ کی اسٹیبلش انڈسٹریس ہیں ان کے لیے بھی ان کو کانٹیم رکھنا مشکل ہو رہا ہے اور آپ کے بہت ساری انڈسٹریس بند پڑی ہے ایک تو افیکٹر یہ ہے دوسرا بالکو جیسے ارفان صاحب نے کہا اتنی پاکستان میں پروڈکل ڈی سٹیبلیزیشن پیدا کرنے کی کوشش کی گئی گزشتہ چاند سالوں میں جس کا مول کو خمیازہ بھوگتنا بڑھ رہا ہے کوئی ترقی نہیں ہو سکتی جب تک ملک کے اندر سٹیبلیٹی نہیں ہوگا اس طرح پروڈکل اپ ہیولز ہوں گے تو پھر معیشت آگے نہیں جا سکتی اس ان کی بنیاد پر پاکستان کی ایک سپورٹس کم ہیں اور پھر گورنمنٹ لیول کے اوپر بھی شاید اس طریقہ سے بتدری گورنمنٹ سکسیسیو گورنمنٹ کوشش نہیں کرتی رہی تھی جیسے بالکل میرے دوست میں ٹھیک کا مارکٹس موجود ہیں ان کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے ابھی جو اقدامات ہو رہے ہیں جس میں یہ ڈائریکٹ فورن انویسمنٹ چاہے وہ چائنہ کی طرف سے آئے چاہے سعودی ریبیہ کی طرف سے آئے ایسا ہی ایف سی کے فورم سے جگہ گورنمنٹ کے اپنی کوششیں ہیں اس میں کچھ آپ کا پاور سیکٹر کے سرگلو ڈیٹس کم ہو آپ کی انڈسٹری چلے لوگوں کو روزگار ملے آپ کی پروڈکشنز بڑھیں تو آپ کی زیار ایکسپورٹس بھی بڑھیں گی اور آپ کی امپورٹس بتدریج کم ہوگی آپ کا گیپ اس میں کلوز ہوگا اس سے آپ کی چیزیں بہتر ہوں گی بات ہوئی ہے اس کے لیے سٹیبلیٹی بہت ضروری ہے بلکہ رفان صاحب نے ٹھیک کا گورنمنٹ دو محاظوں پہ لڑ رہی ہے ایک پلوٹیکل سٹیبلیٹی کے لیے اور ایکانومی کو بہتر کرنے کے لیے اس پہ کم از کم کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے تمام لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے کیونکہ definitely اگر آپ ایکنومکلی سٹیبلائز نہیں ہوں گے تو آج کل کے دنیا میں آپ کی ایکنومک سٹیبلیٹی جو ہے وہ سب سے بڑا آپ کا نیشنل سیکیورٹی کو بھی تھریٹ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے سمجھنا چاہیے بڑا امید کرنی چاہیے جیسے اس وقت یونیفائیڈ ایفٹس ہو رہی ہیں کب مام ملٹی لیڈرشپ ہماری پلوٹیکل لیڈرشپ کٹھے ہو کے کوشش کر رہے ہیں تو اس کے نتائج آپ کو نظر آنے شروع ہو جائیں گے یہیں سے چلیں ایک سوال میرے ذہن میں آرہا ہے وہ بھی میں آپ سے پوچھتی چلوں ابھی جو آپ سیاسی عدم استحکام کی بات کر رہی ہیں جس سیاسی جماعت کے جانب سے یہ سارا کچھ کیا جاتا رہا ہے اب تو وہ ایگری ہو گئے ہیں کہ مذاکرات ہم کریں گے اور ملکی معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام کے لیے آپ کو یہ سنجیدہ لگتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کل کو پھر یوٹرن لے لیں گے جی بندے کو پوزیٹیو رہنا ہے اللہ کرے ایسا ہی ہو ٹریک ریکارڈ تو یہ ہی بتاتا ہے کہ اس پہ آپ یقین فلال نہیں کر سکتے وہ بوجو کچھ ریزنز کی بنیاد پر ہچکچارٹ کے ساتھ ایگری ہوئے ہیں اور یہ ایگری ہونا بھی اگر آئندہ دن و ہفتوں میں پتا چل جائے گا اگر تو یہ سنجیدہ ہے تو ان کو اپنے عمل سے اپنے سٹیٹمنٹ سے ظاہر کرنا چاہیے اور کل کے بجٹ میں جن کا رویہ ہوگا بجٹ کو پاس کرنے میں پارلیمنٹ میں جن کا رویہ ہوگا اس سے آپ کو سب کو پتا چل جائے گا کہ وہ سیریس ہے کے نہیں ان کی سٹریٹیجی یہ ہے کہ گورنمنٹ کے بجٹ سیکشن کو ڈسرپ کرنا ہے بجٹ کو پاس کرنے میں رکافتیں کرنے کرنے ہی ہیں پارلیمنٹ کو نہیں چلنے دیں ہوتا چل جائے گا بکوز ان کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ ہم سردہ سے یقین نہیں کر سکتے بٹ ہمیں پوزیٹیو رہتے ہوئے اگر انہوں نے کہا ہے تو لیٹس سی اگر یہ ایسا ہو جائے تو یہ بہت ان کے لیے اچھا ہے بکوز اس سے سب سے زیادہ نقصان ان کی اپنی پولوڈکس کو ہو رہا ہے پاکستان کو جو ہو رہا ہے وہ ہو ہی رہا ہے امید کرنی چاہیے کہ اس میں سیریس ہوں گے بکوز ایک چیز دیکھیں ایک چیز فائلہ بہت کلیئر ہے کہ پاکستان میں ابھی کسی نے انریسٹ کی اجازت نہیں دینی پولٹیکل احتجاج ضرور کریں بٹو اس سے احتجاج کو جو وائلس کی طرف لے کے جائے گا اس کو قطن اجازت نہیں دی جائے گی بکوز ملک متحمل نہیں ہو سکتا امن ایکانومی بہتر کرنی ہے بہت مشکل علاق میں ہے امید کرنی چاہیے کہ جنمیٹ جس آئی ایم ایم ایف کے پروگرام میں جاری ہے مجبوری کے تحت یہ آخری آئی ایم ایم ایف کے پروگرام ہونا چاہیے اور نیکس بجٹ میں ہمیں اچھی امید اچھی نئی پوزیٹیوٹی کے ساتھ ہم جائے اچھا صحیح صاحب ابھی ہم بات کریں کہ ہمیں اپنی جو سرمایہ ایفان صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں جی بس ایک لائن ایڈ کرنا چاہوں گا اگر آپ کے پاس جس فیو سیکنڈز ہے دیکھیں جیسے ابھی بات کی علاودین صاحب نے بھی کہ جو دنیا کا کوئی ملک اجازت نہیں دیتا کہ آپ پولیٹیکل آرڈ میں ملک کی نیشنل سیکریٹی کے لیے خطرہ بن جائیں آپ اپنے کلٹ کا غلط استعمال کریں دنیا کے کسی ملک میں ہم مثالیں تو وہ جو لیڈر ہیں جو اس وقت جیل میں ہیں وہ یورپ کی بھی دے رہے ہوتے ہیں وہ امریکہ کی بھی دے رہے ہوتے ہیں وہ دوسرے ملکوں کی بھی دے رہے ہوتے ہیں لیکن حالات یہ ہیں کہ ان میں سے کوئی ملک اجازت نہیں دیتا کہ کوئی اپنے داروں کے اوپر اس قسم کے انظامات لگائے سسٹم کو نہ چلنے دے ملک کو تباہی کے دانے پر لے جائے اس لیے میں یہ کہوں گا آخری لائن لیکن بڑی امپورٹن لائن کہ اگر اب بھی یہ ڈائلوگ کی طرف آ کے پھر باگ جاتے ہیں تو ان کو کسی صورت سعید الہین صاحب آپ کیا سمجھ رہے ہیں حکومت جو دو محاضوں پر اس وقت لڑ رہی ہے یہ حکومت کے لئے کتنا چیلنجنگ ہے دوسری بات جو ہم بات کریں کہ ہماری جو ایکسپورٹ ہے اس کو بڑھانا ہمیں کتنا زیادہ ضروری ہے لیکن اس کے لئے ضروری یہ بھی ہے کہ جو ہمارا لوکل انویسٹر ہے اس کو فیسٹیٹیٹ کیا جائے یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری لوکل انویسٹرز ہیں وہ خاصے پریشان ہیں تو اس جانب حکومت کو توجہ دینے کی کتنی ضرورت ہے دیکھیں جو میرے ابھی مہمانوں نے کافی باتیں جو ہیں وہ کر لی ہیں میرا خیال میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پلوٹیکل سٹیبلیٹی اور جو کاروباری سٹیبلیٹی ہے وہ کانٹینوٹی سے آتی ہے تو پچھلے دس بارہ پندرہ سال میں سیاسی نظام میں کانٹینوٹی موجود نہیں تھی جس کی وجہ سے پرابلمز ہوئی ہیں اور جس کا ادراک اب سب کو ہو چکا ہے اور اسی لیے اب سب مل کر اس سارے جو مختلف نقصانات تھے ان کے اضالہ کی تلافی کرنے جا رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس دیکھیں ہمارا ملک ایسا ہے جہاں دنیا کی ہر نعمت موجود ہے ابھی اگر انڈسٹری کے لیے پاور یا ٹیریف یا بہت زیادہ مہنگائی ہے تو ہمارے پاس بہت سی چیزیں ایسی موجود ہیں ہمارے پاس منرز ہیں ہمارے پاس گندم ہے ہمارے پاس چاول ہے ہمارے پاس گوشت ہے ہمارے پاس بہت سے ایسی چیزیں ہیں جنہیں پرموٹ کر کے فورن ایکشینج کمایا جا سکتا ہے اور دوسرا آپ دیکھیں کہ ہماری جو ابھی بات کر رہے تھے ایسے ایف سی کی اس میں جو آئی ٹی ہے اور ذراعت ہے وہ سرے فیرست ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ ان میدان میں ان فیلز میں ان سپیشیلٹیز میں جو ہمارے پاس قدرتی طور پر موجود ہیں نوجوان ہیں سکسٹی فور پرسنٹ پاپولیشن ان کے پاس ٹیلنٹ ہے انہیں اگر ہم آئی ٹی حافز بنا دیں انہیں ہم سہولتیں دیں اور دنیا کے تمام ملکوں میں اس وقت دنیا کے تمام ملک بڑے ہو رہے ہیں وہاں پہ لوگ نوے نوے سال کے کام کر رہے ہیں یہاں ہمارے پاس سکسٹی فور پرسنٹ یوت ہے جو بیروزگار ہے تو حکومت کو چاہیے کہ پہلے ترجیحی بنیادوں پر ان نواجوانوں کو تربیت دے کر کام پہ لگائیں جس کے لئے بہت زیادہ سرمایہ کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے لئے بہت سے ملکوں کی فنڈنگ بھی موجود ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر حکومت اور جیسے بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے دوستوں بھی بتا رہے تھے کہ جی دو محاضوں پر لڑ رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہے لیکن اس کے لئے چاہیے یہ کہ جب محاضوں پر لڑنا ہو تو اس میں قوم کو بھی شریک کیا جائے سیاسی فیصلوں میں سیاسی رائے کو اہمیت دی جائے اور معیشی فیصلوں میں معاشی فیصلوں میں پاکستانی اور برون ملک مقیم پاکستانی ماہرین کی جو خدمات ہیں وہ بھی لی جائیں اور اس وقت اوورسیز پاکستانی کو بھی انگیج کرنے کا موقع ہے تو انہیں بھی انگیج کیا جائے اور انہیں حقائق سے آگاہ کیا جائے اور ملک میں ایسی فضاہ سازگار قائم کی جائے جس سے لوگ یہاں انویسٹمنٹ کریں تو میرا یہ خیال ہے کہ ہماری دریکشن ابھی نئی حکومت کی ٹھیک ہے اس پہ صرف ہمیں دو کام کرنے ہیں ایک تو کریڈیپیلٹی ڈیویلپ کرنی ہے دوسرا اسے برک رفتاری یعنی اس کو ایکسپیڈائٹ کرنا ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم بھی اسی طرح میرا سے کام کرتے رہیں گے تو ایک ڈیڑھ دو سال میں بہت بہتر نتائج برامت ہوگے ٹھیک ہے اور اگر ہم بجٹ کی بات کریں تو پیپلس پارٹی کا دو یہ شکوہ دیکھنے میں آ رہا ہے صوبوں کا یہ شکوہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بجٹ پر ہم سے مشاورت تک نہیں کی گئی ہے خیر ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد اب واپس آئیں گے تو بات کریں گے اگر ہم ایکسپورٹ سیکٹر کی بات کریں تو اس بار حکومت کا یہ ٹارگٹ ہے کہ جو ہماری ایکسپورٹس ہیں اس کو تیس بلین سے زیادہ آگے لے کر جائے تیس سے پینتیس بلین کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا پچھلے سال کچھ اس طرح کی سنجیدہ کوششیں کی گئیں یا کچھ اس حوال اس سے پلاننگ کی گئی کہ ہمیں ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے کیونکہ جو ایکسپورٹ سیکٹر ہے وہ ہمارا بڑا اہم ترین شعبہ ہے ارفان صاحب کیا حکومت نے لاست یہ کچھ ایسے سنجیدہ اقدامات اٹھائے کہ اب ہم یہ اندازہ کر سکیں کہ آگے فیوچر میں ہمیں اس کے کچھ فوائد حاصل ہوں گے ہم جو ٹارگٹ اپ سیٹ کیا گیا ہے وہ اچیف کر لیں گے دیکھیں جیے بہت امپورڈنس سوال ہے پاکستان کا جو اس وقت ایک بہت بڑے مسائل میں سے ایکانومی کے ایک جو بڑا مسئلہ وہ ایمپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو ایم بیلنس ہے وہ ہے کیونکہ ہماری ایمپورٹ زیادہ ہے ایکسپورٹ کم ہے تو اس میں ایک بہت بڑا ہمیں اس کی وجہ سے ہمیں پرابلمز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اب بسکلی ایکسپورٹ کے لیے جو پاکستان کی ایفٹس ہیں اس میں یہ جو اس آئی اف سی ہمارا ایک ادارہ ہے یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ اس میں کوئی جسٹ فورنرز جو ہیں وہ آئیں گے اور وہ سرمایہ کاری ہوگی اور اس کی بیس پر چیزیں چلیں گی بلکہ اس آئی اف سی جو ون ونڈو آپریشن ہے یہ انیبل کرے گا ہمارا میکنزم بنائے گا دنیا کے ساتھ ہماری ایکسپورٹ کیسے بڑھ سکتی ہمیں پچھلے دنوں گلف کنٹریز میں کچھ وزرز پہ تھا امپورٹ کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو امان کی مثال دوں سلطنتف امان کی تو وہاں ایک بہت بڑی ویل ہے کہ پاکستانی پرادیکٹ کو وہاں امپورٹ کیا جائے ایک بہت بڑا سکوپ موجود ہے لیکن اس طرف سچ کوئی ہمیں بظاہر ابھی تک کوئی بڑی افرڈ نظر نہیں آئی جو کیونکہ میرا اپنا ذاتی اوبزرویشن ہے جو میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں اسی طریقے سے اور کئی ایسا ہمارا سیکٹر ہے جس کو ہم ایکسپور کر سکتے ہیں ہمارا جو نیچرل ریسورسز ہیں ایون جو ہماری جو کرومائٹ ہے اس طرح کی دیگر جو چیزیں ہیں جن کو پروسس کر کے اگر یہی پہ ہم ان کے لیے پروپر جو ریکوائرمنٹس ہے وہ پوری کریں پروسسنگ کریں اور پھر ایکسپورٹ کریں تو اس سے ہمیں بلینز آف ڈالرز کی ہم اس کی مد میں ریوینیو جمع کر سکتے ہیں اسی طریقے سے ہماری جو ہمارا جو فروٹس ہیں ان کی دنیا کے کئی ایسے ممالک ہیں جہاں بہت زیادہ ریکوارمنٹ ہے لیکن جب ہم اپنے ایکسپورٹر سے بات کرتے ہیں تو انہیں کئی نہ کئی ہڈلز کی وہ بات کر رہے ہوتے ہیں کئی نہ کئی وہ پروبلمز کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو میرا اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو اس آئی ایف سی ہے جو اس پلیٹ فارم اس ونڈو کے تحت ہی گورنمنٹ کو میکنزم بنانا ہوگا تاکہ جو ایکسپورٹس کے عداف ہیں انہیں ہم پورا کہنے ہیں اور جب ہماری ایکسپورٹ ایک لیول پہ پہنچے گی تو ہمارا ایک بہت بڑا پروبلم اس سے سالو ہو جائے گا دوسری چیز اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ پہ ظاہر ہے کرٹی سائز تو ہم سب ہی کرتے ہیں کہ انہیں یہ بھی کرنا چاہیے انہیں وہ بھی کرنا چاہے لیکن ایک چیز جو ہم نظرانداز کر رہے ہیں ہمارے جو علاودین صاحب نے اس کے طرف اشارہ بھی کیا کہ جو ہمارے اس وقت جو ملک کے اندر ایک پولیٹیکل پارٹی جو ڈیسٹیبلائزیشن کی طرف لے کے جانا چاہتی ہے چیز لیکن اب تو لیکن رفان صاحب وہ تو ایگری ہو گئے ہیں مذاکرات کے لیے اب تو اس احقام آ چاہے گا نہیں نہیں وہ گو کے وہ ایگری ہوئے ہیں ان کا تو آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک دن ایگری ہوئے ہوتے ہیں اگلے دن وہ انہیں کوئی نیا خواب آ جاتا ہے اب پچھلے ڈیرھ دو سالوں میں ہم اگر ایکانومی کی جو ہم اپ این ڈاؤن دیکھ رہے ہیں اس میں بہت بڑا فیکٹر یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی سلسل ڈیفالٹ کی ریٹ لگائے رکھی انہوں نے کہ جی پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا ہم انہوں نے بالکل لوگوں کو مایوس کیا بزنس کمیونٹی گبرا گئی ہماری بہت بڑی تعداد میں لوگ پاکستان سے پیسہ لے کے باہر چلے گئے ایک غلط خبروں کی بنیاد پہ تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ ایک ہی ٹائم پہ دو محاضوں پہ لڑ رہی ہے ایک طرف اپنے ایکانومی کو اپن لے کے آنا ہے اور دوسری طرف جو ایک پولیٹیکل پارٹی ایک لیڈر جو جیل میں بیٹھ کے اپنے کلٹ کا غلط فائدہ اٹھا کے وہ اس ملک کو انارکی کی طرف دکیلنا چاہتے ہیں دوسری طرف ہم وہ جنگ لڑ رہے ہیں تو میں آخری بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا یہ وقت ہے کہ ہمیں چاہے ہم میڈیا میں ہیں چاہے ہم کسی اور سیکٹر میں ہیں ہمیں اپنے ملک کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا کچھ سخت فیصلے ہوں گے اس کے اوپر بھی ہمیں ملک کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا اور ہماری افاری پاکستان کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا ہوگا کیونکہ یہ ایک جو کیمپین ہے اس کو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نیشنل سیکیوریٹی پہ جہاں تھرہٹ ہے وہ ہی ہماری ایکانومی کے اوپر بھی تھرہٹ ہے ایکانومی اور نیشنل سیکیوریٹی دونوں ایک دوسرے سے ڈریکٹلی لنکٹ ہیں تو اس لیے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو آرمی چیف جنرل آسم منیر اور پرائیم منسٹر ہمارے شاہواز شریف جس طرح چیزوں کو لے کے آگے چل رہے ہیں اداروں کے خلاف غلط قسم کا پروپیگنڈا لیکن یہ تمام پروپیگنڈے ناکام ہوگئے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے ایکسپورٹ سیکٹر کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں ہم بنگلہ دیش اور ویٹ نام سے بھی پیچھے ہیں آپ کو اس کی کیا وجوہات لگتی ہیں ایشیوز کیا ہیں کیا ہماری کوئی پالیسی نہیں ہے پلاننگ نہیں ہے کیوں ہم اس کے جو اہداف ہیں اس تک نہیں پہنچ پا رہے خود آج اس بات کا اطراف بھی کیا گیا ہے راکٹ سائنس نہیں ہے ظاہرہ جب آپ کے ملک کے در منفیکٹنگ انڈسٹری آپ کے انڈسٹریس ہوگی منفیکٹنگ انڈسٹری پاکستان کی گزشتہ کچھ چالوں سالوں سے انڈسٹریس ہے اس کی ایون آف دیکھ مین ریزن تو یہ ہے کہ آپ کی بجلی اتنی مہنگی ہے کہ کاؤسٹ پروڈکشن بہت ہائی ہوگی ہے اور ان لوگوں کے لیے انڈسٹریس کے لیے جو آپ کی اسٹیبلش انڈسٹری جہاں ان کے لیے بھی ان کو کانٹیم رکھنا مشکل ہو رہا ہے اور آپ کے بہت ساری انڈسٹری بند پڑی ہے دوسرا بالکل جیسے ارفان صاحب نے کہا اتنی پاکستان میں پروڈکل دی سٹیبلیزیشن پیدا کرنے کی کوشش کی گئی گزشتہ چاند سالوں میں جس کا ملک کو خمیازہ بھوگت نہ بڑھ رہا ہے کوئی ترقی نہیں ہو سکتی جب تک ملک کے اندر سٹیبلیٹی نہیں ہوگا اس طرح پروڈکل اپ ہیولز ہوں گے تو پھر ملک شتہ آگے نہیں جا سکتی جس ان کی بنیاد پر پاکستان کی ایک سپورٹس دیفنیٹلی کم ہیں اور پھر گورنمنٹ ڈیول کے اوپر بھی شاید اس طریقہ سے بتدریج گورنمنٹ سکسیسیو گورنمنٹ کوشش نہیں کرتی رہتی جیسے بالکل میرے دوست میں ٹھیک مارکٹس موجود ہیں ان کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے ابھی جو اقدامات ہو رہے ہیں جس میں یہ ڈائریکٹ فورن انویسمنٹ چاہے وہ چائنہ کی طرف سے آئے چاہے سعودی ریبے کی طرف سے آئے ایسا یہ ایف سی کے فورم سے جگہ گورنمنٹ کے اپنی کوششیں ہیں اس میں کچھ آپ کا پاور سیکٹر کے سرگلو ڈیٹس کم ہو آپ کی انڈسٹری چلے لوگوں کو روزگار ملے آپ کی پروڈکشنز بڑھیں تو آپ کی زیار ایکسپورٹس بھی بڑھیں گی اور آپ کی امپورٹس بتدریج کم ہوگی آپ کا گیپ اس میں کلوز ہوگا اس سے آپ کی چیزیں بہتر ہوں گی بات ہوئی ہے اس کے لیے سٹیبلٹی بہت ضروری ہے بالکل رفان صاحب نے ٹھیک کا گورنمنٹ دو محاضوں پہ لڑ رہی ہے ایک پلوٹیکل سٹیبلٹی کے لیے اور ایکانومی کو بہتر کرنے کے لیے اس پہ کم از کم کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے تمام لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے کیونکہ ڈیفنیٹلی اگر آپ ایکانومیکل سٹیبلائز نہیں ہوں گے تو آج کل کے دنیا میں آپ کی ایکانومیک دی سٹیبلٹی جو ہے وہ سب سے بڑا آپ کا نیشنل سیکیورٹی کو بھی تھریٹ ہوتا ہے ہمیں یہ سوچنا چاہیے سمجھنا چاہیے بات امید کرنی چاہیے جیسے اس پر یونیفائیڈ ایفرٹس ہو رہی ہیں تمام ملٹی لیڈیشپ ہماری پلوٹیکل لیڈیشپ کٹھے ہو کے کوشش کر رہے ہیں تو اس کے نتائج آپ کو نظر آنے سے ابابر صاحب یہیں سے چلیں ایک سوال میرے ذہن میں آرہا ہے وہ بھی میں آپ سے پوچھتی چلوں ابھی جو آپ سیاسی عدم استحکام کی بات کر رہی ہیں جس سیاسی جماعت کے جانب سے یہ سارا کچھ کیا جاتا رہا ہے اب تو وہ ایگری ہو گئے ہیں کہ مذاکرات ہم کریں گے اور ملک معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام کے لیے آپ کو یہ سنجیدہ لگتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے جی اللہ کرے ایسا ہی ہو بٹن کا ٹریک ریکارڈ تو یہی بتاتا ہے کہ اس پہ آپ یقین فیلال نہیں کر سکتے وہ بوجود کچھ ریزنز کی بنیاد پر ہچکچارٹ کے ساتھ ایگری ہوئے ہیں اور یہ ایگری ہونا بھی اگر آئندہ دن و ہفتوں میں پتا چل جائے گا اگر تو یہ سنجیدہ ہے تو ان کو اپنے عمل سے اپنے سٹیٹمنٹ سے ظاہر کرنا چاہی اور کل کے بجٹ میں جن کا روئیہ ہوگا بجٹ کو پاس کرنے میں پارلیمنٹ میں جو ان کا روئیہ ہوگا اس سے آپ کو سب کو پتا چل جائے گا کہ وہ سیریس ہیں کے نہیں کیونکہ اویتا ان کی سٹیٹیجی یہ ہے کہ گورنمنٹ کے بجٹ سیکشن کو ڈسرپ کرنا ہے بجٹ کو پاس کرنے میں رکاب دیکھنے کرنے ہی ہے پارلیمنٹ کو نہیں چلنے دیں پتا چل جائے گا بکاوز ان کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کبھی ہم سردہ سے یقین نہیں کر سکتے بٹ ہمیں پوزیٹیو رہتے ہوئے اگر انہوں نے کہا ہے تو لیٹسی اگر یہ ایسا ہو جائے تو یہ بہت ان کے لیے اچھا ہے بکاوز اس سے سب سے زیادہ نقصان ان کی اپنی پولوڈکس کو ہو رہا ہے پاکستان کو جو ہو رہا ہے وہ ہو ہی رہا ہے امید کرنی چاہیے کہ اس میں سیریس ہوں گے بکاوز ایک چیز دیکھیں ایک چیز مہینہ بہت کلیئے رہا ہے کہ پاکستان میں ابھی کسی نے انریس کی اجازت نہیں دینی پولٹیکل احتجاج ضرور کریں بہت مشکل اللہ آپ نے امید کرنی چاہیے کہ گورنمنٹ جس آئی ایم ایف کے پروگرام میں جاری ہے مجبوری کے تحت یہ آخری آئی ایم ایف کے پروگرام ہونا چاہیے اور نیکس بجٹ میں ہمیں اچھی امید اچھی نئی پوزیٹیوٹی کے ساتھ ہم جائے اچھا صحیح صاحب ابھی ہم بات کریں کہ ہمیں اپنی جو سرمایہ ایفان صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں جی بس ایک لائن ایڈ کرنا چاہوں گا اگر آپ کے پاس جس فیو سیکنڈز ہے دیکھیں جیسے ابھی بات کی علاؤدین صاحب نے بھی کہ جو دنیا کا کوئی ملک اجازت نہیں دیتا کہ آپ پولیٹیکل آرڈ میں ملک کی نیشنل سیکریٹی کے لیے خطرہ بن جائیں آپ اپنے کلٹ کا غلط استعمال کریں دنیا کے کسی ملک میں ہم مثالیں تو وہ جو لیڈر ہیں جو اس وقت جیل میں ہیں وہ یورپ کی بھی دے رہے ہوتے ہیں وہ امریکہ کی بھی دے رہے ہوتے ہیں وہ دوسرے ملکوں کی بھی دہرے ہوتے ہیں لیکن حالات یہ ہیں کہ ان میں سے کوئی ملک اجازت نہیں دیتا کہ کوئی اپنے داروں کے اوپر اس قسم کے نظامات لگائے سسٹم کو نہ چلنے دے ملک کو تباہی کے دانے پر لے جائے اس لیے میں یہ کہوں گا آخری لائن لیکن بڑی امپورٹن لائن کہ اگر اب بھی یہ ڈائلوگ کی طرف آ کے پھر باگ جاتے ہیں تو ان کو کسی صورت ماف نہ کیا جائے یہ جن کو شیخ مجیب بننے کا شوق ہے ان کو پھر شیخ مجیب کی طرح عبرت کا نشان بھی بنایا جائے اچھا سعید الہی صاحب آپ کیا سمجھ رہے ہیں حکومت جو دو محاضوں پر اس وقت لڑ رہی ہے یہ حکومت کے لئے کتنا چیلنجنگ ہے دوسری بات جو ہم بات کریں کہ ہماری جو ایکسپورٹ ہے اس کو بڑھانا ہمیں کتنا زیادہ ضروری ہے لیکن اس کے لئے ضروری یہ بھی ہے کہ جو ہمارا لوکل انویسٹر ہے اس کو فیسٹیٹیٹ کیا جائے یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری لوکل انویسٹرز ہیں وہ خاصے پریشان ہیں تو اس جانب حکومت کو توجہ دینے کی کتنی ضرورت ہے دیکھیں جو میرے ابھی مہمانوں نے کافی باتیں جو ہیں وہ کر لی ہیں میرا خیل میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پلوٹیکل سٹیبلیٹی اور جو کاروباری سٹیبلیٹی ہے وہ کانٹینوٹی سے آتی ہے تو پچھلے دس بارہ پندرہ سال میں سیاسی نظام میں کانٹینوٹی موجود نہیں تھی جس کی وجہ سے پرابلمز ہوئی ہیں اور جس کا ادراک اب سب کو ہو چکا ہے اور اسی لیے اب سب مل کر اس سارے جو مختلف نقصانات تھے ان کے اضالہ کی تلافی کرنے جا رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس دیکھیں ہمارا ملک ایسا ہے جہاں دنیا کی ہر نعمت موجود ہے ابھی اگر انڈسٹری کے لیے پاور یا ٹیریف یا بہت زیادہ مہنگائی ہے تو ہمارے پاس بہت سی چیزیں ایسی موجود ہیں ہمارے پاس منرلز ہیں ہمارے پاس گندم ہے ہمارے پاس چاول ہے ہمارے پاس گوشت ہے ہمارے پاس بہت سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں پرموڈ کر کے فورن ایکشینج کمایا جا سکتا ہے اور دوسرا آپ دیکھیں کہ ہماری جو ابھی بات کر رہے تھے اسے ایف سی کی اس میں جو آئی ٹی ہے اور ذراعت ہے وہ سرے فیرست ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ ان میدان میں ان فیلڈز میں ان سپیشیلٹیز میں جو ہمارے پاس قدرتی طور پر موجود ہیں نوجوان ہیں سکسٹی فور پرسنٹ پاپولیشن ان کے پاس ٹیلنٹ ہے انہیں اگر ہم آئی ٹی حفز بنا دیں انہیں ہم سہولتیں دیں اور دنیا کے تمام ملکوں میں اس وقت دنیا کے تمام ملک بڑے ہو رہے ہیں وہاں پہ لوگ نوے نوے سال کے کام کر رہے ہیں یہاں ہمارے پاس سسٹی فور پرسنٹ یوت ہے جو بے روزگار ہے تو حکومت کو چاہیے کہ پہلے ترجیحی بنیادوں پر ان نوجوانوں کو تربیت دے کر کام پہ لگائیں جس کے لئے بہت زیادہ سرمایہ کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے لئے بہت سے ملکوں کی فنڈنگ بھی موجود ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر حکومت اور جیسے بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے دوستوں بھی بتا رہے تھے کہ جی دو محاضوں پر لڑ رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہے لیکن اس کے لئے چاہیے یہ کہ جب محاضوں پر لڑنا ہو تو اس میں قوم کو بھی شریک کیا جائے سیاسی فیصلوں میں سیاسی رائے کو اہمیت دی جائے اور معیشی فیصلوں میں معاشی فیصلوں میں پاکستانی اور برون ملک مقیم پاکستانی ماہرین کی جو خدمات ہیں وہ بھی لی جائیں اور اس وقت اوورسیز پاکستانیز کو بھی انگیج کرنے کا موقع ہے تو انہیں بھی انگیج کیا جائے اور انہیں حقائق سے آگاہ کیا جائے اور ملک میں ایسی فضا سازگار قائم کی جائے جس سے لوگ یہاں انویسٹمنٹ کریں میرا یہ خیال ہے کہ ہماری دریکشن ابھی نئی حکومت کی ٹھیک ہے اس پہ صرف ہمیں دو کام کرنے ہیں ایک تو کریڈیپیلٹی ڈیویلپ کرنی ہے دوسرا اسے برک رفتاری یعنی اس کو ایکسپیڈائٹ کرنا ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم بھی اسے طرح میرے سے کام کرتے رہیں گے تو ایک ڈیڑھ دو سال میں بہت بہتر نتائج برامت ہو گئے ٹھیک ہے اور اگر ہم بجٹ کی بات کریں تو پیپلس پارٹی کا دو یہ شکوہ دیکھنے میں آ رہا ہے سوبوں کا یہ شکوہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بجٹ پر ہم سے مشاورت تک نہیں کی گئی ہے خیر ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے تاجر دوست اسکیم جو متعارف کروائی گئی تھی اب چھوٹے تاجروں کو کس طرح سے ٹیکس نیٹ میں لائے جائے گا کیا فارمولا ہونا چاہیے کس طرح سے اپلائے کیا جانا چاہیے اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد والکم بیک ہم نے دیکھا تھا کہ تاجر دوست اسکیم ایک متعارف کروائی گئی تھی اور چھوٹے دکانداروں کو ٹیکس نیٹ میں لائے جائے گا لیکن اس پر تاجروں کے جانب سے کچھ تحفظات بھی تھے کچھ احتجاج بھی ان کے جانب سے کیا گیا تھا لیکن یہ فارمولا اس طرح کے نتائج ہمیں دے نہیں سکا ہے سری صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں تاجر دوست اسکیم کے ویسے نتائج برامت نہیں ہوئے جس کا حکومت کے جانب سے اندازہ لگایا گیا تھا تو اب آنے والے بجڈ میں آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح سے اس کو اپلائے کیا جا سکتا ہے کیا فارمولا ہونا چاہیے دیکھیں سب سے پہلے تو جو ہمارے ادارے ہیں جو ٹیکس نافذ کرتے ہیں اور کلیکٹ کرتے ہیں وہ انتہائی بدنیت اور بددیانت ہے کرپٹ ہے اس لیے جو لوگ ٹیکس دینا چاہتے ہیں وہ ڈرتے ہوئے ٹیکس نہیں دیتے کیونکہ ان سے کرپشن طلب کی جاتی ہے رشوہ طلب کی جاتی ہے اور نہ دینے کی صورت میں بھاری بھرکم ٹیکس آیت کر دی جاتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کا ہر شہری تاجر دکاندار ٹیکس دینے کو تیار ہے بشرتے کہ اسے علم ہو کہ ٹیکس صحیح بد میں لیا جائے گا اور ٹیکس لینے والے ادارے کرپ نہ ہو اور ٹیکس کو صحیح سمت میں خرچ کیا جائے گا اگر وہ ٹیکس لے کر وہاں پہ بڑے بڑے افسروں نے عیاشیہ کرنی ہے بڑی بڑی گاڑیاں دفتر ائر کنڈیشن اور سہولتیں لینی ہے تو لوگ ٹیکس دینے سے گریزہ ہوتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کو سب سے پہلے ٹیکس کے جو محکمے ہیں ان کو امانداری کے ساتھ چلانا ہوگا وہاں بہترین افراد پر تیعون کرنا ہوگا وہاں پہ سفاشی اور رشوت دے کے لگنے والے لوگوں کو پردرف کرنا ہوگا اور اس کے بعد ایک ایسا نظام جو سب کے لیے یقصہ ہو وہ نافذ کرنا چاہیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی آٹومیشن کر دی جائے ڈیجیٹلائز کر دی جائے کہ لوگ اپنا ٹیکس خود ادا کریں اور ان کو اس بات پہ آمادہ کیا جائے کہ وہ امانداری سے ٹیکس دیں اور اگر وہ ٹیکس ویولیشن کریں گے تو انہیں سخ سزائے دی جائیں گی تو میرا خیال ہے اس محکمے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی لوگ خود ٹیکس دیں گے ٹھیک ہے اچھا بابر صاحب یہ اعتماد اب کیسے بحال ہو کہ لوگوں کو یہ بھروسہ ہو کہ وہ جو ٹیکس دے رہے ہیں وہ اب سران کی عیاشیوں میں نہیں جائے گا جو آپ کو نظر آتی ہے پہلی بات تو یہ جی آپ نے تاجس دو سکیم کی بات کی جو بھی سکیم متعارف کرائی جائے سب سے پہلے تو وہاں کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے مشورہ ضرور کرنا چاہیے بکہ ہوتا ہے یہ ہم سکیم متعارف کر دیتے ہیں اس کے بعد لوگوں کے تحفظات ہوتے ہیں اس تحفظات کے وجہ سے وہ مشکلات میں پڑ جاتی اور آپ کو مطلوباً دتائج نہیں مل سکتے جو تحفظات ہوتے ہیں ان میں بارال بات کرنی چاہیے اور اس میں جو ایزیلی آپ حل کر سکتے ہیں تو اس کو حل کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کا آپ پہ ترسٹ نیولپ ہو یہ سب سے امپورٹن بات ہے کوئی بھی سکیم متعارف کرائی جائے اس کا وقفے وقفے سے اس کا رویو ہونا چاہیے تاکہ ایک حرفے آخر نہیں ہے آپ نے انعانس کر دیا ہے کسی وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہو پارا تو اس میں اڈجسمنٹ بارال کرنی چاہیے آپ نے بات کی کہ ان محکموں کی اس میں کوئی بات شک نہیں ہے سعید رائی صاحب نے دوست فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تمام محکمے بلخصوص جو ٹیکس لیتے ہیں یا اس سے منسلک محکمے ہیں اس میں ریشوہ ستانی کیا تو ایک بزار گرم ہے بٹ انفورچنیٹ پولو ہے اگر ان کی افسران جو کہ گورنمنٹ کوشش تو کر رہی ہے ایف بی آر میں پچھلے دور میں بہت سارے تقررے تبادلے ہوئے کچھ لوگوں کو موطل بھی کیا گیا کچھ لوگوں کو سزائیں بھی دی گئیں اسے میسج تو گیا ہے بٹ اس میسج کو ان اقدامات کو بتدریج کرنے کی ضرورت ہے ان کو فالو اپ کرنے کی ضرورت ہے اس پہ سرولنس کی ضرورت ہے گرممنٹ کی کوششیں تو ہیں بٹ اس میں اویرنس کی ضرورت ہے ایک کیمپین چلانے کی ضرورت ہے اور ٹیکس دینے والوں کو تھوڑا اویر کرنے کی ضرورت ہے ان کے لئے اس سسٹم کو آسان کرنے کی ضرورت ہے ایسے اقدامات کرنے چاہیے ہیں کہ وہ ڈیریکٹلی کمپلین بھی کر سکیں اور ان کو فیسلیٹیٹ کیا جائے گیا تھا جو لوگ ٹیکس دینا چاہتے ہیں وہ کم از کم ان محکموں کے افسران کی بہت ساری اقدامات کے وجہ سے وہ گھبراتیں سکرج ہوتے ہیں وہ نہیں جاتے سمس بلوک کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا سمس بلوک کی جا رہی ہیں سٹیز دے دیتی ہیں یہ مییز بہت ضروری ہیں جب تک اس طرح کہ مییز نہیں ہوں گے اس وقت تک لوگوں کو میسج نہیں جائے گا ان مییز کے کچھ فالوٹس بھی ہوتے ہیں بہت یہ سخت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے بہت ہم سب کو باتا ہے کہ ڈاؤن ڈی لیڈر ان محکموں کے لوگ بہت پبلک کو تنگ کرتے ہیں سمس بسکرج کرتے ہیں اوور ان کو بلین کر دیتے ہیں اوور ٹیکس بجوا دیتے ہیں دس لاکھ اٹیکس بجوا دیا پچاس لاکھ پچاس ہزار ریچوٹ دے کہ اس کو چھوڑ دیا لوگوں کو خود ہی راستے دکھاتے ہیں بہت اس میں کوئی ناومید ہونے کی ضرورت نہیں ہے گورنمنٹ اگر ڈیٹرمنٹ ہو جو کہ فیلن نظر آ رہی ہے تو اس میں ان لوگوں کے خلاق کاروائی کر کے اچھے افسران کو پوسٹ کر کے انسینٹیف دے کے جو اچھا کام کرے اس کو انسینٹیف بھی دینا چاہیے جو ٹھیک کام نہیں کرتا اس کو تو سزا بھی دیں ان اقدامہ سے آپ ڈیفیرنٹی بہتر کر سکتے ہیں بہت ہاتھ پہ ہاتھ رکھے تو آپ بیارل نہیں بیٹھ سکتے اور عوام کا جب اگر ٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے گا تو پھر عوام بلکل آپ کو ٹرسٹ دے بلکل ٹھیک ہے اچھے فان صاحب ایک تو آپ ذرا بتائیے گا کہ تاجروں کو کس طرح سے ٹیکس نیٹ میں لائے جائے جو چھوٹے تاجر ہیں جو چھوٹے دکاندار ہیں اور دوسرے ایک اہم سوال یہ ہے کہ جو وفا کا بجٹ کا ڈیولپمنٹ کا جو ٹارگٹ ہے وہ چار سو عرب روپے کا رکھا گیا ہے کچھ زیادہ نہیں ہے یہ دیکھیں یہ بڑا امپورڈنٹ سوال ہے لیکن میں ایک برگر بابر صاحب کی بات کو صرف آگے بڑھاؤں گا جو ابھی آپ بات کر رہے تھے ایک تو یہ سارے فیکٹرز ہیں جو ہمارے دونوں معزز پینلس نے بتا دیئے لیکن ایک اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے پچھلے عرصے میں جو سمگلنگ کی روک تھام کے حوالے سے جو کام ہوا ہے یہ ایک بہت بڑا لوپولز ہے جس سے ہماری آپ کہلیں کہ یہ جو پوریس بورڈر تھا اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو سمگلنگ کے ذریعے جو چیزیں ملک سے باہر یا لائی جا رہی تھیں تو وہ ڈائریکلی ظاہر ہے وہ ہمارے ریونیو کو افریکٹ کرتا تھا تو وہ ایک ہمارا ہم نے دیکھا کہ جب تاجروں کی پچھلے کچھ ماہ قبل آرمی چیف سے ملاقات ہوئی جنرل آسم منیر سے تو انہوں نے انہیں یقین دلایا کہ ہم سمگلرز کے خلاف کرک ڈاؤن کریں گے اور پھر وہ کرک ڈاؤن ہوا اور اس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھیں کہ بہت ساری کئی چیزوں میں بہتری آئی ہے اب رہی بات کہ ہم نئے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں کیسے لائیں تو جیسے برگیڈر بابر صاحب کی بات سے میں اگری کرتا ہوں کہ آپ کو ٹیکس نیٹ میں لوگوں کو لانے کے لیے ایک تو انہیں کچھ انسنٹیف دینے ہوں گے کچھ ان کو فسلیٹیٹ کرنا ہوگا کچھ اٹریکشن دینی ہوگی دنیا کے کئی ملکوں میں آپ جائیں تو ایون پارکنگ تک بھی فری نہیں ہے آپ اگر اپنی گاڑی پار کر کے دو منٹ کے لیے بھی کسی شاپنگ مال میں جا رہے ہیں تو آپ نے اس کے بھی وہاں کی گورنمنٹ کو پیسے دینے ہیں ہر چیز کے اوپر انہوں نے ایک ٹیکس رکھا ہوا ہے اور وہ ٹیکس لیتے ہیں بٹ لوگ اس میں زیادہ پریشان نہیں ہوتے کیونکہ انہیں ٹیکس کے بدلے میں اچھا انفرسٹرکچر ملتا ہے انہیں ہیلت فسلیٹیز ملتی ہیں انہیں اجوکیشن اچھی ملتی ہے انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارا پیسہ ہمی پہ دوبارہ خرچ کیا جا رہا ہے تو یہاں بھی اس طرح کے میکنزم کو بنانے کی ضرورت ہے اور جو اس وقت جس طرح سے گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے اس میکنزم کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور یہ عوام کا اعتماد طبعہ محاصل کر پائیں گے جب آپ کچھ پریکٹیکلی کر دکھائیں گے ابھی تک کے حالات تو دیفنیٹلی یہ ہیں کہ چھوٹا تاجر تو ٹیکس نیٹ میں آنے سے باغ رہا ہے اسے یہ لگتا ہے کہ میں جو تھوڑی بہت سیونگ کر رہا ہوں اس کا بھی اگر اتنا پرسن میں ٹیکس دے دوں گا تو میرا اپنا کیا بنے گا لیکن اگر اسے اعتماد دیا جائے اس کو بتایا جائے کہ آپ کی چند چیزیں جو بیسک نیٹز ہیں جیسے کہ ایجوکیشن ہیں ہیلتھ ہے یا چند اور جو بیسک روز مراکھی چیزیں ہیں اس میں آپ کو کہیں نہ کہیں ریلیف ملے گا یا ٹیکس نیٹ میں آنے والوں کو کچھ ایسی ان کے لئے انیشیٹیو کر دیا جائے کہ انہیں ہلتھ سیکٹر میں یا کہیں اور انہیں ڈسکاؤنٹ ملے گا تو لوگ پھر اس طرف ڈیفنیٹلی آئیں گے یہی ہمارے ہی لوگ ہیں ہم ہی ہیں دنیا اب جب ہم باہر جاتے ہیں ہمارے اوبرسیز ہیں کسی ایک سے پوچھیں کہ وہاں وہ کس طرح سیدھی لائن پر چل رہے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا سسٹم نے انہیں اعتماد دینا ہوتا اور دیفنیٹلی وہ لوگ اس کے پر آج ہیں سیدھ ساب آپ کچھ لاسٹ کمنٹ کرنا چاہیں گے دیکھیں میں نے ابھی آپ نے بات کی تھی سیمز کی دیکھیں سیمز بند کرنا پاکستان میں لوگ بہت بگڑے ہوئے سیمز بند کرنے سے مسئلہ ہر نہیں ہونا امریکہ میں یورپ میں اور برطانیہ میں ٹیکس چوروں کو کئی سو سال سدا ہوتی ہے میرا خیال ہے جب تک پاکستان میں جو بڑے ٹیکس چور ہیں انہیں عبرتناک سزائیں نہیں دی جائیں گی اور چھوٹے تاجر کی ابھی بات ہو رہی تھی دیکھیں چھوٹے تاجر کراچی میں آپ دیکھیں روزانہ جو کرائم ہے سٹریٹ کرائم کہ گھر سے نکلا گولی مار دی اگر آپ نے ٹیکس دیکھیں بھی آپ کو تحفظ اویلبل نہیں ہے اور حکومتوں سے بھی اویلبل نہیں ہے تو آپ نے چون دیں گے میرا یہ خیال ہے کہ تحفظ سیکیورٹی ایشورنس اور وہ جو بات کی یہ چار پانچ چیزیں کرنے سے صورتحال بہت بہتر ہو جائے گی ٹھیک ہے میں آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ دا کروں گی اب یہ تو ہم کل دیکھیں گے کہ بجٹ کیسا ہوگا لیکن امید پر دنیا قائم ہے اگر مستقل مزاجی حکومت کی رہے تو کل نہ صحیح پرسوں لیکن عوام کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا آج کے پرگرام سے اجازہ دیجئے اللہ حافظ